لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی و سلیم مبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت خالد ابن ولید سے یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آ جائیں سوائے ان کے ساتھیوں کے جو یمن میں رہنا چاہتے ہیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو حضرت خالد ابن ولید کی بجائے مقرر فرمایا گیا امام بخاری زمن میں ایک روایت لے کر آتے ہیں محمد بن بشار وہ روایت کرتے ہیں روح بن عبادہ سے وہ روایت کرتے ہیں علی بن سوید بن منجوف سے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن بریدہ سے اور وہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں عبداللہ بن بریدہ اچھا روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو حضرت خالد کے پاس مال غنیمت میں سے خمس یعنی پانچوں حصہ وصول کرنے کے لئے بھیجا اور حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی سے بہت بغض رکھتا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے صبح کے وقت غصل کیا تو میں نے خالد کو کہا کہ اس کو دیکھتے نہیں اس نے کیا کیا ہے جب ہم نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو میں نے یہ بات آپ کے گوشت گزار کی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بریدہ تو علی سے دشمنی رکھتا ہے عرض کیا جی ہاں تو آپ نے فرمایا علی سے دشمنی مترک ان کا خمس میں اس سے زیادہ حصہ ہے تو اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور امام مسلم نے بھی اب اس کی کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں امام احمد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں یحیٰ بن سعید سے اور وہ عبدالجلیل سے کہ میں حلقہ درس میں پہنچا وہاں ابو مجلس اور بریدہ کے دو بیٹے موجود تھے عبداللہ بن بریدہ حضرت ابو بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی سے ایسا شدید بغض و عناد رکھتا تھا جو کسی سے نہ رکھتا تھا اور ایک قریشی نے میری محبت و الفس مہد اس وجہ سے اختیار کی ہوئی تھی کہ میں حضرت علی سے بغض و عداوت رکھتا تھا کہ وہ ایک ہوتا ہے نا خاننانی مسئلہ چل رہا ہوتا ہے اسلام سے قبل اب سب کے دل تو نہیں صاف ہوا کرتے تو اب آپ یہ دیکھیں بہت خوبصورت روایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بغض علی رکھتے ہیں یہ حضرت علی کررم اللہ و عجو کو وہ عزت و احترام نہیں دیتے جو آپ کا حق ہے تو اللہ سب کے لیے ہرائت کا فیصلہ کرے تو یہ بڑے ایکسٹریم دو قسم کے لوگ ہیں ایک تو حضرت علی کررم اللہ و عجو سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں اور دوسری طرف جمی صحابہ سے بغض رکھنے والے اور خاص طور پر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنے والے تو یہ سارے کے سارے شدید لوگ ہیں یہی اصل میں شدت پسند لوگ ہیں کیونکہ حق کی رائے تو یہ ہے کہ تمام صحابہ کی ہم عزت و احترام کرتے ہیں کلہم صدوق و عدول تو بہرحال اب اس روایت کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کا یہ صحابی ہے اور کہتا ہے کہ میں حضرت علی کررم اللہ وجہ سے بغض و عناد رکھتا ہوں اور ایک قریشی مجھ سے اس لیے محبت کرتا ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض و عناد رکھتا ہوں اچھا اس جمن میں وہ خود کہتے ہیں کہ اس قریشی کو لشکر کا امیر مقرر کر کے بھیج دیا گیا اور میں اس کے بغس کی وجہ سے اس لشکر میں شامل ہو گیا ہم نے جہاد کیا اور کچھ قیدی گریفتار کیے امیر لشکر نے رسول اللہ کو ایک خط تحریر کیا کہ مال غنیمت سے خمس وصول کرنے کے لیے کسی شخص کو روا نہ فرمائی تو اب یہ دیکھیں نا بعض روایتوں میں ایک طرح کی ڈیٹیل آتی ہے اور بعض روایتوں میں ایک طرح کی ڈیٹیل آتی ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے صرف یہی کہا گیا کہ امیر لشکر نے حضور کو خط لکھا نہ خط لکھنے والے کے نام ہیں اور نہ خط کے تو اس لیے ساری روایتوں کو سامنے رکھ کر پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کب کی بات ہے امیر لشکر کون تھا خط کس کو لکھا گیا بہرحال امیر لشکر نے حضور کو خط تحریر کیا کہ مال غنیمت سے خمس وصول کرنے کے لیے آپ کوئی شخص روا نہ فرمائیے جو آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ہماری طرف روا نہ کر دیا اور قیدیوں میں سے ایک لونڈی جو سب سے خوبصورت تھی حضرت علی نے بطور خمس لے لیا اور اس لونڈی کو خمس سے اپنے لیے رکھ لیا یعنی خمس یعنی وہ پانچوں حصہ تو اس میں سے اس لونڈی کو اس خمس میں شامل کیا اور اس خمس میں سے اس لونڈی کو حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے اپنے اس میں لے لیا تو چنانچہ صبح کو غسل کرنے کے لیے باہر آئے تو سر سے پانی ٹپک رہا تھا تو پوچھا اے اب الحسن یہ کیا ہے تو بتایا کیا تم نے وہ لونڈی نہیں دیکھی جو مال غنیمت میں تھی میں نے مال غنیمت تقسیم کیا اور اس سے خمس لیا اور وہ لونڈی خمس میں آئی پھر وہ اہلِ بیت حصے میں آئی اس کے بعد وہ آلِ علی کے حصے میں آئی اور میں اس سے ہم بستر ہوا یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہوں اس سے ہم بستر ہوئے تو اب جو ہے جو پچھلی حدیث تھی اور اب یہ حدیث تھی اب ان دونوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو پچھلی حدیث بڑی اختصارت تھی تو پچھلی حدیث میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں میں خالد کے پاس آیا اور میں نے خالد سے کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ علی نے کیا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ علی نے کیا کیا ہم جب واپس مدینہ جائیں گے تو حضور سے ان کی شکایت کریں گے تو ایک طرف تو یہ روایت ہے اب کیا کیا اب اس کی ڈیٹیل اس دوسری روایت میں آتی ہے اچھا پھر اسی آدمی یعنی امیرِ لشکر نے حضور کو خط تحریر کی اور ابو برائدہ نے کہا یہ خط مجھے دے کر بھیجا اس نے مجھے بطور تصدیق کنندہ بھیجا تھا اور میں مدینہ پہنچ کر حضور کو خط پڑھ کر سورہ میں لگا اور کہنے لگا کہ اس نے درست تحریر کیا ہے میں اس کا گواہ ہوں جو اس نے تحریر کیا ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب آپ دیکھیں پچھلی حدیث میں کیا تھا حضور نے اس سے یہی فرمایا تھا کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو تو اس نے کہا ہاں میں علی سے بغض رکھتا ہوں تو اب اس کے اندر اور مزید تخصیلات آتی ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس نے خط پڑھ کے سنایا اور اپنی طرف سے تصدیق کی کہ ہم نے علی کو اس حال میں پایا کہ انہوں نے خمس نکالا خمس میں سے لانڈی نکالی اور اس لانڈی سے ہم بستری ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے وہ خط لیا اور میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور کہا کہ کیا تجھے علی سے بغض وعداوت ہے تو میں نے ارس کیا اللہ اکبر تو حضور نے بتایا کیا فرمایا حضور نے کہا کہ علی سے بغض و اناد نہ رکھ اگر تو اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے مزید محبت کر تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ حکم ہے کہ دیکھ علی سے بغض نہ رکھ دیکھ علی سے بغض نہ رکھ علی سے اپنے دل کو صاف کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے خمس میں آل علی کا حصہ اس لونڈی سے زیادہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو اب آپ یہ دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو انہیں تاقیدن بتایا کہ دیکھ علی کا بغض نہ رکھ علی کوئی عام آدمی نہیں ہے علی صاحب علم ہے علی اہلِ بیت ہے اور تو تو لونڈی پر اعتراض کرتا ہے تو اعتراض کرنے والے سن ایک تو اپنے دل سے اس بغض کو نکال دے اور دوسرا علی نے تو بہت اختفاق کیا کم پر اہلِ بیت آلِ علی اللہ اکبر صرف آلِ علی کا حصہ اس لونڈی سے بہت زیادہ ہے آلِ بیت تو پھر بہت زیادہ ہوتے ہیں صرف آلِ علی کا حصہ اس لونڈی سے زیادہ ہے ابو بریدہ کا بیان ہے کہ حضور کے اس فرمان کے بعد مجھے علی سے زیادہ کوئی اور پیارا اور محبوب نہ تھا حضرت عبداللہ بن عبی بریدہ کا بیان ہے کہ اس خدا کی قسم جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ اس حدیث میں میرے اور رسول اللہ کے درمیان میرے والد کے علاوہ کوئی اور راوی حائل نہیں ہے یعنی میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو گھر کی بات ہے عبداللہ بن عبی بریدہ اپنے گھر کی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کے والد ابو بریدہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سیدنا علی سے زیادہ مجھے محبوب نہ تھا کیونکہ اب حضور نے بات واضح کر دینا اللہ اکبر اللہ اکبر اچھا پھر محمد بن اسحاق اببان بن صالح عبداللہ بن نیار اسلمی اپنے مام عمر بن شاس اسلمی جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے ان سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے ساتھ اس لشکر میں شامل تھا جس کو اللہ کے رسول نے یمن کی جانے بھیجا تھا اور علی نے مجھ سے کچھ بے مروتی اور بدسلوکی کی اور میرے دل میں ان کے خلاف کچھ رنجش پیدا ہو گئی جب میں مدینے میں آیا تو میں مدینے کی ہر مجلس میں علی کا گلا کرتا اور ہر ملاقاتی سے علی کا شکوا کرتا میں ایک دن آیا اور حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے جب آپ نے مجھے دیکھا کہ میں آپ کی آنکھوں کی طرف نگاہ کیے ہوں تو آپ نے مجھ پر نگاہ کی یہاں تک کہ میں آپ کی قدموں میں بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا واللہ ہی اے عمر ابن شاس تو نے مجھے عذیت پہنچائی ہے میں نے کہا انہا للہ و انہا الہی راجعون میں اللہ کے رسول کو عذیت کیسے دے سکتا ہوں میں اللہ اور اس کے رسول کی پناہ چاہتا ہوں پھر اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے علی کو عذیت دی اس نے مجھے ہی عذیت دی اللہ اکبر ذرا مقام علی تو دیکھے نا علی کے حضرت علی کرم اللہ وجہو کے بارے میں اس نے زبان کھولی اور اپنے دل کی کیفیت کا اظہار کیا اور جہاں موقع ملا اس اظہار کو اظہار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب بات پہنچی تو آپ کو شدید تکلیف ہوئی اور آپ نے کہا کہ کہنے والے تو کیا کہتا ہے علی کے بارے میں زبان کھولنا صرف علی کے بارے میں زبان کھولنا نہیں ہے وہ محمد مصطفیٰ تک بات آتی ہے اللہ اکبر علی کو بچپن سے پرورش کرنے والا کون ہے علی بچپن میں جب اسلام لے کر آئے تو کس کی ہاتھ پر اللہ اکبر خانوادہ نبوت میں پرورش پانے والا یہ چراغ جس کی شادی پھر فاطمہ تو زہرہ سے ہوئی اور ان کے صلب سے حسنین کریمین جیسے چراغ روشن ہوئے ارے تو ان پہ تراز کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو حافظ بیحقی نے ایک اور سنت سے بھی بیان کیا ہے یعنی ان کے پاس جو سنت آتی ہے اس میں ابن عصحاق ابان بن فضل بن مقصل بن سنان ہے پھر وہ عبداللہ بن نیار سے اور پھر وہ عمر بن شاہ سے روایت کرتے ہیں اسی ذرہ حافظ بیحقی رحمت اللہ علیہ جو ہے محمد بن عبداللہ الحافظ سے وہ ابو اسحاق المولی سے عبداللہ بن ابو سخر سے اور پھر نے ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق سے اور وہ اپنے باپ ابی اسحاق سے روایت کرتے ہیں اور وہ آگے حضرت برہ سے روایت کرتے ہیں حضرت برہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں خالد ابن ولید کی امارت میں جہاد کے لئے گیا ہم نے وہاں چھے ماہ گزارے حضرت خالد ابن ولید نے کفار کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے اس کو قبول نہ کیا پھر رسول اللہ نے حضرت علی کرم اللہ اجھو کو بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خالد کو معا لشکر واپس بھیجنے سوائے اس شخص کے جو خالد کے ساتھ ہو اور علی کے لشکر میں رہنا چاہتا ہو اس کو علی اپنے ساتھ رکھ لیں حضرت برا کا بیان ہے کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جو حضرت علی کے ساتھ تھے جب ہم دشمن کے قریب ہوئے تو وہ بھی ہماری طرف آیا حضرت علی آگے بڑھے اور ہمیں نماز خوف پڑھائی پھر ہمیں ایک صفحی میں کھڑا کر دیا پھر آپ نے آگے بڑھ کر ان کو رسول اللہ کا خط پڑھ کر سنایا تو پورا کے پورا حمدان قبیلہ مسلمان ہو گیا پھر رسول اللہ کو حضرت علی نے بذر یا مکتوب ان کے اسلام قبول کرنے کی تلا دی جب رسول اللہ نے مکتوب پڑھا تو سجدے میں گر گئے پھر سجدے سے سر اٹھا کر دعا فرمائی حمدان پر سلامتی ہو حمدان پر سلامتی ہو امام بحقی نے اس کو تفصیلاً بیان کیا ہے اسی طرح حافظ بحقی ابو الحسین محمد بن خضل قطان ابو سہل بن زیاد قطان اور وہ اسماعیل بن ابی اویس سے وہ اپنے بھائی سے سلیمان بن بلال سے وہ سعاد بن اسحاق بن قعب بن اجرا سے وہ اپنی پھپی زینب بنت قعب بن اجرا سے اور وہ روایت کرتی ہیں حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو یمن کی در روانہ کیا میں بھی ان کے ساتھ تھا جب حضرت علی نے زکاة میں اونٹ وصول کیے تو ہم نے یہ درخواست کی کہ ہم زکاة والے اونٹوں پر سوار ہو جائیں اور اپنی سواریوں کو تھوڑا آرام کرنے دیں کیونکہ ہم اپنی سواریوں میں کچھ کمزوری محسوس کرتے ہیں جو حضرت علی نے صاف انکار کر کے فرمایا تمہارا ان میں سے اسی قدر حصہ ہے جس قدر باقی مسلمانوں کا جب زکاة کی وصولی سے فارغ ہو گئے تو ہم پر ایک شخص کو اپنا نائب امیر مقرن کر کے یمن سے واپس چلے آئے اور افتار تیز کر کے موسم حج کو پا لیا جب حج سے فارغ ہو گئے تو رسول اللہ نے فرمایا اپنے ساتھیوں کی طرف چلے جاؤ یہاں تک کہ تم اپنا منصب اختیار کرو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ ہم لوگوں نے آپ کے نائب امیر کو وہی درخواست بھیجی جس کو حضرت علی نے منظور نہ کیا تھا لیکن اس نے اس درخواست کو منظور کر لیا جب حضرت علی واپس لوٹے اور انہیں معلوم ہوا کہ زکاة کیوں کو پر سواری کی گئی ہے اور سواری کرنے کے اثرات اور نشانات دیکھے تو نائب امیر کو بلایا اس کو سرزنش کی میں نے دل میں کہا خدا کی قسم اگر میں مدینہ پہنچا تو یہ مام لا حضور کو ضرور بتاؤں گا اور اس بیجا سختی اور تنگی اور بخیلی پر اللہ کے رسول کو ضرور با خبر کروں گا تو حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ مدینہ واپس مہنچے تو میں صبح صبح اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کیلئے روانہ ہوا جس بات کی میں نے قسم کھائی تھی وہ بات آپ سے عرض کرو راستے میں مجھے حضرت ابو بکر صدیق مل گئے ان سے ملاقات ہو گئی تو وہ بھی اللہ کے رسول کے پاس سے ہی آ رہے تھے مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور مجھے مرحبا کہا اور خیر خیلیت معلوم کی اور پوچھا کہ کب آئے میں نے کہا کل رات آیا ہوں پھر وہ میرے ساتھی اللہ کے رسول کے پاس چلے آئے اندر گئے تو آپ کو بتایا کہ دروازے پر سعد ابن مالک ابن شہید تو اندر آنے کی اجازت انعائد فرما دی تو یہ ابو سعید خدری کا جو نام ہے وہ سعد ابن مالک ہے تو اندر آنے کی اجازت انعائد فرمائی اندر جا کر میں نے سلام عرض کیا آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا پھر میری اور میرے اہل وعیال کی خیریت معلوم کی میں نے ارش کیا یا رسول اللہ ہم نے حضرت علی سے بہت سختی بری معاشرت بدسلوکی اور تنگی اور بخیلی برداشت کی ہے یہ سن کر اللہ کے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مترات اور سنجیدگی کا اظہار فرمایا اور میں حضرت علی کے ہمارے ساتھ بدسلوکیوں کو گنوانے لگا میں بھی اپنی بات ختم نہ کی تھی کہ اللہ کے رسول نے میری ران پر ہاتھ مار کر کہا اے سعاد ابن مالک ابن شہید اپنے بھائی علی کے بارے میں اعتراضات چھوڑ دو واللہ خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ اس نے اللہ کی راہ میں اچھے کام انجام دیئے ہیں تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے سعاد تیری ماں تجھے گم پائے یہ عربی میں محاورہ ہوتا ہے کہ کیا تیری کیا بدبختی پڑ گئی کہ تیری ماں تجھے گم پائے کیا میں آج سب سے ہی شعوری طور پر رسول اللہ کے غیر پسندیدہ امور میں غلطیاں کر رہا ہوں واللہ خدا کی قسم میں کبھی بھی ظاہر و باطن ان کی برائی نہیں کروں گا تو اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مقام صحابہ پہ جب کھلا گا تو انہوں نے توبہ کی انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کیا کیا کہ حضرت علی کا تو اتنا بڑا مقام ہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں وہ جو فیصلے کر رہے ہیں وہ حضرت علی کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں انہوں نے بالکل ٹھیک کام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ ظاہران و باطن انہ اپنے دل میں انہا ظاہران کسی کے ساتھ میں ان کی برائی کبھی نہ کروں گا تو یہ سند جید کے ساتھ موجود ہے اس کو امام نسائی کی شرط پر سند جید اور سہاستہ میں بے شک مذکور نہیں ہے لیکن امام نسائی کی شرط پر سند جید پر پہنچتی ہے تو یہ ایک واقعہ حافظ بحقی نے بھی اس زمن میں نقل کیا ہے اچھا اسی طرح یونس محمد بن اسحاق یحیٰ بن عبداللہ بن ابی عمر سے اور وہ یزید بن طلحہ بن یزید بن رکانہ سے روایت کرتے ہیں کہ یمن میں یولشکر حضرت علی کی زیر امارت تھا وہ ان سے ناراض ہو گیا کیونکہ جب وہ واپس لوٹ رہتے تو ایک آدمی کو ان پر نائب مقرر کر دیا اور خود جلدی سے حضور کے پاس چلے آئے نائب امیر نے ہر آدمی کو ایک ایک ہلا یعنی کپڑوں کا جوڑا دے دیا جب وہ مکہ کے قریب پہنچے تو حضرت علی کی ان کی ملاقات کے لئے آئے تو ان سب نے ہلے پہنے ہوئے تھے تو یہ دیکھ کر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ نائب امیر نے ہمیں عطا کیے تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ رسول اللہ کے پاس آمد سے پہلے تم نے ان کو یہ کیوں دیئے رسول اللہ جو چاہتے کرتے چوراتے حضرت علی نے ان سب سے واپس لے لئے جب یہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے حضرت علی کا شکوا کیا اہل یمن نے آپ سے مسالحت کر لی تھی اور آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو مقرر کردہ جزیہ وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا تو میں کہتا ہوں کہ یہ روایت حافظ بحقی کی روایت سمجھنے کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے کیونکہ حضرت علی حج کے لئے ان سے پہلے چلے گئے تھے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے گئے تھے اور رسول اللہ کے احرام کی مانن احرام ماننا چنانچہ رسول اللہ نے حضرت علی کو ارشاد فرمایا کہ وہ احرام کی حالت میں رہیں اور برا کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس خودی ہے اور قارنی ہوں اور میں قارنی ہوں یعنی کہ حج قرن کرنے والا ہوں خلاصہ یہ ہے کہ جب مال زکاة کے اونٹ و بر سواری کرنے سے منع کرنے کی وجہ سے اور لبات اتروانے کی وجہ سے بکسرت نکتہ چینی اور اعتراضات کی بوچھاڑ ہوئی اور حضرت علی اس معاملے میں محض معذور اور مجبور تھے لیکن حاجیوں میں اس نکتہ چینی کی بہت شورت ہو چکی تھی تو اس لیے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے فارغ ہو کر مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو مقام غدیر قم میں پہنچ کر پھر آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے معاملے میں جو لوگوں سے خطاب فرمایا یہ اس کا بیک گراؤنڈ انفرمیشن ہے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قم کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دامن پر جو اعتراضات لگائے گئے تھے ان کو ان سے چھاڑا اور ان کی قدر و منزلت کو بلند کیا اور ان کے فضائل کے بارے میں لوگوں کو بتایا چاکہ لوگوں کے جو دل و دماغ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ذات سے متعلق اعتراضات ہیں ان کے بادل چھٹ جائیں اور لوگوں کو پتا ہو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا کتنا آلہ اور انچہ اور عرفہ مقام ہے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ قطیبہ سے و عبدالواحد سے و عمارہ بن قاقہ بن شبرمہ سے و عبدالرحمن بن ابی نعیم سے وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی امن سے سخت چمڑے میں باندھ کر سونے کی ایک ڈلی بھیجی جو مٹی سے ساپ نہ کی گئی تھی اللہ کے رسول نے وہ سونا چار آدمیوں میں ان میں سے ایک عینہ ابن بدر تھا ایک اقرع ابن حابس تھا اور ایک زید الخلیل تھا اور ایک جو ہے نا یا بعض علماء کہتے ہیں کہ عامر ابن طفیل تھا تو بارال ان میں تقسیم کر دیا تو کسی صحابی نے کہا ہم تو اس سونے کے ان سے زیادہ حق دار تھے یہ بات اللہ کے رسول کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کیا تم لوگ مجھے امین اور قابل اعتماد نہیں سمجھتے حالانکہ میں اس پاک ذات کا امین ہوں جو آسمانوں پر ہے صبح شام مجھ پر آسمان سے وہی نازل ہوتی ہے حضرت ابو سعید کا بیان ہے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اندر گھسی ہوئی آنکھوں والا پھورے ہوئے رخصاروں والا اٹھی ہوئی پیشانی والا گھنی داڑی والا سر مڈا تحمت اوپر اٹھائے ہوئے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ سے ڈرو آپ نے فرمایا تجھ پر افسوس کیا میں سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے کا احل نہیں ہے جب وہ آدمی پیٹ پھیر کر پھیر کر واپس چلا تو حضرت خالد نے ارس کیا یا رسول اللہ دعینی یا رسول اللہ ہی اندر ابحاد المنافق کہ آپ حکم دے کہ میں اس کے گردن اڑا دوں آپ نے فرمایا نہیں شاید وہ نماز پڑھتا ہو خالد نے ارس کیا بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی زبان پر وہ بات ہوتی ہے جو دل میں نہیں ہوتی کہ یا رسول اللہ تو منافق ہے جن کا دل اور زبان ساتھ نہیں ہوتے تو اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے یہ حکم نہیں ہوا ہے کہ میں لوگوں کے دلوں پر نقب لگاؤں اور ان کے پیٹ چیروں کہ ان کے باطل میں کیا ہے پھر اللہ کے رسول نے ان اس کو پیٹ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھ کر فرمایا اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کو بڑے مزے سے یا بکسرت پڑھیں گے مگر وہ ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا وہ دین سے اس طرح باہر نکل جائیں گے جیسا کہ تیر جانور کے پار نکل جاتا ہے اور اس میں خون وغیرہ کا کچھ نشان میں نہیں ہوتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں نے ان کو پالیا تو سموت کی قوم کی طرح ان کو بالکل نیست و نابود کر دوں گا اس روایت کو امام بخاری نے صحیح میں کئی مقامات پر بیان کیا ہے اور امام مسلم نے کتاب الزکاة میں کئی طرق سے امارہ ابن قاقہ سے بیان کیا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ یحیہ سے وہ عامر سے وہ عمر بن مرہ سے اور وہ ابو البختری سے حضرت علی سے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے مجھے یمن بھیجا اب یہ حضرت علی کرم اللہ وجہو کی اپنی روایت کرتا روایت ہے امام احمد اس کو مسلم امام احمد ملاتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہو خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے یمن میں بھیجا بالکل نوخیز اور نو عمر لڑکا تھا میں نے عرض کیا رسول اللہ آپ مجھے ایسی قوم کے پاس بھیج رہے ہیں جن میں اختلافات رونما ہوں گے اور مجھے اختلافات میں فیصلہ کرنے کا کوئی تجربہ بھی نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری زبان کو قوت فیصلے سے نوازے گا اور تیرے دل کو مضبوط کر دے گا تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تھی کہ جس کے فیض سے اور جس کی برکت سے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو وہ مقام نصیب ہوا اس جملے کی ادائیگی کے بعد اس دعا کے بعد کہ جس کی مثال پھر تاریخ اسلام میں نہیں ملتی اسی لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے جس کو آپ جمعوں کے خدموں میں بھی سنتے ہیں رحم امتی بی امتی ابی بکر وآشدہم فی امر اللہ عمر وآصدقہم حیان عثمان وآقضاہم علی وآقضاہم علی جو ہے نا وہ یہ مقام ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہو کو اس دعا کے تفیل نصیب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تیری زبان کو قوت فیصلے سے نوازے گا اور تیرے دل کو مضبوط کرے گا حضرت علی کا بیان ہے کہ میں نے فریقین کے فیصلے میں میں کبھی تردد اور تذبذب سے کام نہیں لیا اس روایت کو ابن ماجہ نے عامش سے بیان کیا ہے اچھا امام احمد رحمت اللہ علی اسود بن عامر سے اور وہ شریک سے اور وہ سماک سے اور وہ حنش سے اور وہ پھر حضرت علی سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے یمن کے بھیجنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسے لوگوں کے پاس روانہ کر رہے ہیں جو مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور میں تو بڑے کم عمر آدمی ہوں اور میں فیصلہ کرنے کا بھی تجربہ نہیں رکھتا اللہ کے رسول نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر رکھ کر یہ دعا کی کہ الہی اس کی زبان کو حق بات پر سبات بخش اور اس کے دل کو ہدایت دے سنو اے علی جب فریقین تیرے پاس آخر بیٹھ جائیں تو فریقین کی بات سے سنے بغیر فیصلہ کرنا کبھی نہ جب تم نے اس اصول پر عمل کیا تو فیصلہ بالکل واضح ہو جائے گا حضرت علی کر رب اللہ و کا بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی اختلاف رونما نہ ہوا اور مجھے فیصلے میں کبھی کوئی دشواری پیش نہ آئے اور اس روایت کو امام احمد اور ابی داود نے متعدد ترق سے شریک سے روایت کیا ہے امام ترمیزی نے زائدہ سے اور یہ دونوں راوی سماک بن حرب اور حنش بن معتمر یعنی ابن ربیع کنانی کوفی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لہز روایت کرتے ہیں اچھا امام احمد رحمت اللہ علیہ زمن میں ایک اور حدیث لاتے ہیں وہ صفیان ابن عینہ سے اور وہ اجلح سے اور وہ شعبی سے اور وہ عبداللہ بن عبدالخلیل سے اور وہ حضرت زائد بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ کئی آدمیوں نے ایک طہر میں ایک لونڈی سے جمع کیا تو حضرت علی نے دو کو کہا کہ تم اس فعل پر رضا مند تھے تو انہوں نے کہا جی نہیں پھر باقی دو کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ تمہارا دل اس فعل سے خوش تھا تو انہوں نے کہا جی نہیں پھر آپ نے فرمایا تم بد مزاج اور ایک دوسرے کے مخالف شریک ہو پھر آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان قرآن ڈالوں گا جس کا قرآن نکل آیا میں اس کو دو تہائی دیت کا تعاوند دوں گا اور بچہ اس کے حوالے کرتوں گا راوی کا بیان ہے کہ فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں بھی وہی فیصلہ جانتا ہوں جو علی نے کیا ہے تو امام احمد رحمت اللہ علیہ جو ہے زمن میں شریح بن نعمان سے اور وہ حیسم سے وہ اجلح بن شعبی سے اور وہ ابو الخلیل سے اور وہ حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس جب آپ یمن میں تھے تو تین آدمی حاضر خدمت ہوئے جو ایک بچے میں شریک تھے تو حضرت علی نے قرآن ڈالا یعنی کہ انہوں نے ایک عورت سے جمع کیا تھا اور اس سے وہ بچہ پیدا ہو گیا تھا اور ہوتا کیا تھا کہ وہ ایک ہی تہور میں کیا تھا یعنی کہ وہ عورت جو ہے وہ حیث سے پاک نہیں ہوئی تھی علی کرم اللہ وجہ کے بعد یہ تین آدمیوں حاضر ہوئے جو ایک بچے میں شریک تھے حضرت علی نے قرآن ڈالا جس کے نام قرآن نکلا اس کو دو تہائی دیت کا زامن ٹھہرا لیا اور بچہ اس کے حوالے کر دیا حضرت زید بن ارقم کا بیان ہے میں نے حضرت علی کا فیض اللہ کے رسول کے سامنے پیش کیا تو آپ اس قدر مسکرائے کہ آپ کی دانے نظر آنے لگیں ایک روایت کو اس روایت کو ابو دعود نے مستواز یحیق تان اور امام نسائی نے علی بن حجراز علی بن مصحر بیان کیا ہے اور یہ دونوں اجلح بن عبداللہ اور عز عامر شعبی عز عبداللہ بن خلیل نسائی نے ایک روایت میں عبداللہ بن خلیل سے بیان کیا ہے زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یمنی آیا اس نے بتایا کہ حضرت علی کے پاس تین شخص آئے ان کا ایک بچے کے بارے میں اختلاف تھا وہ ان سب نے ایک ہی لونڈی سے جمع کیا تھا پھر اس نے اس پورے واقعے کو بیان کیا تو حضور اقل صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فیصلہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حض پڑے اس روایت کو امام ابو دعود اور نسائی نے شعبہ السلمہ بن کوہیل اس شعبی اور پھر انہوں نے عبدالخلیل سے یعنی کہ ابو دعود اور نسائی نے شعبہ اور انہوں نے سلمہ بن کوہیل سے اور انہوں نے شعبہ سے انہوں نے ابو خلیل سے اور انہوں نے ابن خلیل سے اور پھر حضرت علی کررم اللہ وجہ سے پھر یہ مرسل بیان کیا مرفوع نہیں اور اس روایت کو امام احمد نے عبدالرزاق سے انہوں نے سفیان سوری سے انہوں نے اجلح شعبی سے انہوں نے عبدالخیر سے اسی طرح زید بن ارقم سے پھر آگے انہوں نے روایت کیا پھر اس کو امام ابو دعود اور امام نسائی نے بھی کئی طرح سے روایت کیا ہے تو بہرحال شیخ مزی نے بھی اس کو بیان کیا ہے تو کئی طرح سے یہ حدیث آتی ہے بہرحال امام احمد جو ہے وہ ابو سعید وہ اسرائیل وہ سماک سے وہ حنش سے اور پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور ہمیں ایک قوم کے باس پہنچے جنہوں نے شیر کے شکار کے لیے گڑا کھودا ہوا تھا وہ گڑا دیکھنے کے لیے ہم لوگ آپس میں جو ہے دھکم پیل کرنے لگے اور اچانک ایک آدمی اس میں گرنے لگا اس نے دوسرے کو پکڑا اس نے تیسرے کو پکڑا اس نے چوتھے کو پکڑا بلا آخر چاروں اس گڑے میں گر پڑے اور شیر نے اس میں کو زخمی کر دیا اور ایک آدمی نے شیر پر برچے سے حملہ کیا اور اس کو حلاک کر دیا لیکن یہ چاروں زخموں کی تاب نہ لاسکے اور مر گئے چنانچہ پہلے مقتول کے جو وارث ہیں وہ دوسرے مقتول کے وارثوں کے پاس گئے باتوں باتوں میں انہوں نے لڑائی کے لیے اسلاحہ نکال لیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آ گئے ان کو کہا کہ کیا تم نے اللہ کی رسول کی زندگی میں ایسا لڑنا چاہتے ہو میں تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں اگر تم پسند کرو تو ٹھیک ورنہ میں ایک کو دوسرے سے روکوں گا یہاں تک کہ تم رسول اللہ کے پاس پہنچ جاؤ اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں اور جو شخص ان کے فیصلے کے بعد پھر حد سے تجاوز کرے گا اس کا بالکل بھی کسی قسم کا کوئی حق نہ ہوگا جن لوگوں نے گڑا کھو دا تھا ان کے قبائل سے چوتھائی دیت تیہائی دیت آدھی دیت اور پوری دیت جوا کرو پہلے گرنے والے کو چوتھائی دیت ملے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ہلاک ہوا ہے اور دوسرے کو ایک تیہائی دیت یعنی ون تھرڈ چوتھائی سے مراد ون فورت دوسرے کو ون تھرڈ دیت ملے گی یعنی جو بھی دیت کی کانٹیٹی ہوتی ہے اس کا ون تھرڈ ملے گا دوسرے کو جو بھی دیت کی کانٹیٹی ہوتی ہے اس کا ون فورت ملے گا پہلے پہلا خود ہلاک ہوا ہے اور دوسرے کو ایک تیہائی دیت تیسرے کو آدھی دیت اور چوتھے کو پوری دیت ملے گی تو انہوں نے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ اس وقت مقام ابراہیم کے پاس تشریف فرماتے یعنی کہ جب آپ حجت الودا کے لئے آئے تھے تب یہ لوگ مکہ پہنچے اچھا یمن سے مکہ بس قریب ہے بنسبت مدینہ کے تو جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ مقام ابراہیم کے پاس تشریف فرماتے ان لوگوں نے سارا قصہ عرض کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ہمارا یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہوں نے سارا قصہ سنایا تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کے فیصلے کو بحال رکھا تو یہ اس دعا کی برکت تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے واللہ کے حکم سے بلکل این حق پر فیصلہ فرماتے تھے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے وقیع سے انہوں نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے سماک بن حرب سے اور انہوں نے حنف سے اور پھر انہوں نے حضرت علی سے اسی طرح بیان کیا ہے تو یہ چند واقعات تھے جو مختلف حدیثوں کی کتابوں میں آئے ہیں اور ان کو مختلف اسناد کے ساتھ روایت کیا گیا ہے تو وہ ساری اللہ کے حکم سے اللہ کی فضل و کرم سے ہم نے یہاں جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں چاہتے ہیں جو لوگ حدیث وغیرہ سے شغف رکھتے ہیں ان کو حدیث کی کتابوں کا نام بھی مل جائے اور پھر رابیوں کا نام بھی مل جائے اور جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے یہ زیادہ علم ہے تو وہ صرف واقعات پر کونسنٹریٹ کریں رضا ما علینا اللہ البلاوہ